السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں ہوں آپ کے حیدری شاہد دیکھ رہے ہیں حیدرز جیوائن کو تو دوستو آج دن ہے بکرو کو نہلانے کا تو میں نے سوچا یم کو بھی نہلائے جائے جبکہ اس کو نہ بیچنا ہے نہ زبا کرنا ہے اب اس کو لگوایا دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے پھر سے اب اس بار یہ ٹھہری ہے یا نہیں اور ابھی یہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تو اب یہ دیکھیں گے ہم اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اب نہلائیں گے اور کچھ احتیاط بتاؤں گا نہلانے کی ویڈیو پوری دیکھئے گا تو اب اس کی شوٹ کرتا ہوں میں اس کی ویڈیو باقی میں آپ لوگوں کو بکرو کی طرف لے کے چلتا ہوں چینل سبسکرائب کرنے اور سیدھا چلتے ہیں بکرو کی طرف تاکہ بکرو کے نہانے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کیا احتیاط کرنی ہے کیا نقصان ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے یہ تھوڑی چیزیں دیکھ رہی ہیں آپ نے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ اور موسم کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے گرمی ٹھیک ٹھاک ہے آپ بکرو کو نہلا سکتے ہیں دھوپ نہیں ب دوستو دوستو آج جو ہے وہ اس کو نہلانے کا دن ہے چوکوں کو اور بادل کو لاکھ دی دفعہ یہ نہا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور شیمپو میں نے اس کے لگا دیا اچھی طرح سے میں ہمیشہ دانے سے پہلے نہلاتا ہوں دانے کے بعد نہیں نہلانا چاہیے فوراں بات دانے کم سے کم چار چھے گھنٹے بعد نہلانا چاہیے اس وجہ سے میں جو ہے کوشش کرتا ہوں بکرے کو کہ دانے سے پہلے جو ہے نہلا دوں اور دیکھیں بس آنکھوں کو بچا گے رکھنا اس کی صحیح ہے اور کانوں کے میں آپ کو دکھاؤں کانوں کے اس حصے کے اندر پانی نہ جائے تو بہت پرابلم ہو سکتی ہے بکرے کو کان میں پس تک پڑھ سکتا ہے اگر پانی چلے گئے زیادہ تو احتیاط کرنی ہے صحیح ہے اور یہ سمجھ لیں آخری دفعہ جو ہے ویسے تو اللہ اس کو زندگی دے اس کو خریدار اس کا جو ہے وہ اس کو ایک اور دفعہ دو دفعہ نہلائے جتنی دفعہ دل چاہے لیکن میرے پاس یہ جو آخری دفعہ میں اس کو جو ہے نہلا رہا ہوں واش کر رہا ہوں یہ اچھی طرح سے میں نے شیمپو لگا دیا آپ کو پتہ ہے انٹی لائک شیمپو یوز کرتا ہوں میں تاکہ جووں سے بھی اس کی وہ ہو اور اسکن بھی ان کی اور نہلانے سے اس وقت یہ فائدہ ہو رہا ہے مجھے کہ ہر طرح کے جو جراسین کیڑے مکوڑے جو بچے کچھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے صحیح ہے اور یہ وجہ ہے کہ اب میں ان کو نہلا رہا ہوں کیونکہ بکرائید میں چھے دن بچے ہیں اور ویسے تو بارشیں ہونے والی ہیں لیکن موسم گرہ میں آج تو میں نے بولا اب نہلانا ہے آگے کیونکہ ہر دن بارش ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کو نہلا دییا ہے میں نے سوچا اور آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے صحیح ہے تو اس طرح سے ان کا آخری غسل جو ہے چوکو بھائی کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اللہ تعالی اس کی جو ہے قربانی جو بھائی بھی لے اس کو اس کی قبول کرے باقی میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتا ہوں یہ احتیاط آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ نہاند پکرے کے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی جو ہے آپ نے کھانا کھا کے پیٹ بھرا کے نہیں نہلانا اور موسم نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ زیادہ گرم ہو اور نہلا گیا فوراں دھوپ میں نہیں باننا تیز کڑکتی بھی دھوپ میں سائے میں باندے دھوپ ہو لیکن تپیش ہو تاکہ وہ سوک جا جانور بٹھے بیٹھے نہیں ایسی جگہ باندھیں لیں کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ جانور کو کوئی نقصان ہو صحیح اور جب تک شیمپو نہ نکل جائے جب تک پانی سے اچھی طرح اس کو واش کرتے رہے ہیں صحیح تو میں اس کو واش کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوستو الحمدللہ چوکو جو ہے وہ نہا لیا ہے اور آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ سے بہتر کنڈیشن ہے بہت بہت اچھی نہیں ہو پائی کیونکہ میں اس کو ٹائم بھی نہیں دے پایا بسروفیت کی وجہ سے اس سال لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بکرا اچھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے بکرا خراب ہو گیا اور ماشاءاللہ سے اپنی بہت اچھی پیک پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ اس کو سیل کرنے کا ارادہ ہے میرا چار دات کا یہ ہو چکا ہے سید دوستو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیش اس کی اور ماشاءاللہ سے بلکل ایکٹیو کھانے میں بہترین اور ہر طرح کی ویکسین ہوئی بھی ہے اس کی سید دوستو تو دیکھتے ہیں کتنے میں سیل ہوتا ہے یہ ویسے میں اس کے ڈیمانڈ جو ہے مارکٹ میں نائنٹی فائیف کر رہا ہوں کیونکہ میں ناجائز ڈیمانڈ نہیں کرتا لیکن اب میں آپ کو اندازہ بتاؤں کیونکہ ویڈیو میں جانوے چھوٹا لگتا ہے ایسے بکروں کی ویلیو مارکٹ میں اس وقت جو ہو رہی ہے وہ ہے تقریباً دوستو سوالاک ایک چالیس ایسی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور جو ہے وہ سیل بھی اچھے پیسوں میں ہو رہے ہیں لیکن میں ڈیمانڈ ایسی کرتا ہوں کہ پانچ دس ہزار روپے کی بات رکھے اور بکرا دے دیا جا کے بحث نہ کری ہے تو یہ میرا طریقہ ہوتا ہے جانوے سیل کرنے کا اور آپ کے سامنے ہیں یہ نہانے کے بعد اور واقعی جانوے کو نیلائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور تکھاتے ہیں ابھی تو دوستو جو اب باری ہے وہ ہے بادل کی اور سارا یہ پینٹس کو گیلا تو کڑا دیا بھی سرف لگاؤں گا اس پہ اور اس بکرے کے بارے میں یہ دوستو یہ بند نہیں پایا اور جو بات ہے کہ میں نے اس کو جس طرح ٹائم دینا چاہیے تھا ٹائم بھی نہیں دیا یہ غلطی بکرے کی نہیں بیچارے کی یہ غلطی میری ہے کیونکہ اب یہ نہ موشن کرتا ہے نہ اس کا می ہے لیکن میں نے اس پہ محنتی نہیں کی صحیح ہے کمزور تھا اس لیے میں نے اس کو پنچ نہیں کرایا میں نے پنچ کرا دیا اگر میں نے اور اس کے بعد اس کو خدا خاصتہ کچھ ہو گیا تو پھر سیدھا سیدھا اس کی موت کا حضاب میرے سر پہ آ جائے گا اس لیے میں نے بولا اس کو پنچ نہیں کرا ہوں گا میں تو ابھی میں اس کو نہلا رہا ہوں ماشاء اللہ خوصورت بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جھالر اور سب کچھ بہترین بکرے گا بس اور سینہ بھی سہی ہے سینہ بھی سہی ہے بکرے گا اتنا برانی بس کمر سے تھوڑی سی مار کھا رہا ہے باقی بکرہ اوکے جو مطلب اس کی ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں اس بار ساٹھ ہزار روپے کیونکہ میں ڈیمانڈ کم کر رہا ہوں لیکن یہ لمبائی میں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا جب سامنے سے دیکھیں آپ اندازہ ہوگا کہ ایسے بکروں کی ڈیمانڈ 80 ہزار روپے ستر ہزار روپے چلی ہے اس کا لڑکے بکروں کی ڈیمانڈ صحیح ہے اور جو کہ بریڈ بھی اچھی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ا اپنی طرح زیادہ آپ کو پتا ہو جبکہ ایک چیز کی کیا کولیٹی اور کیا ورط ہے اس حساب سے پیسے مانگنے چاہیے تاکہ سامنے جب پیسے لگا ہے تو اس میں سودا بن سگے صحیح ہے دوستو تو اب اس کو نہلاتا ہوں اور پھر نہلاتا ہوں تینوں جانور ایک ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں ہے جانور ماشاءاللہ دوستو فائنلی جو ہیں بادل بائی بھی ہمارے نحالی ہیں اور آج آخری دفعہ اللہ نے چاہا تو لیکن اس کا یہ ہے کہ کم پیسے مل ملے تو اس کو میں رکھوں گا پھر صحیح کروں گا اور پھر بیچوں گا یا تو پھر اس کو پال لوں گا سست کم پیسوں میں اس کو نہیں بیچوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بکرا خراب نہیں ہے میری حرکت تو یہ ایسے خراب ہویا کیونکہ میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا اور اپنی غلطی ماننے میں کوئی احتراز نہیں ہونا چاہیے جب غلطی ہے تو ہے شہ 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 دوستو یہ ہے بادل صاحب اور کنڈیشن بتائیں بادل کی کیسی ہے اور پہلے سے تو بہت بہتر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے سے تو بہتر ہے بلے لگا شکر ہے موشن وغیرہ کسی کسی بھی کمپلین نہیں ہے بس اگر میں اس کا دانہ تھوڑا سا اچھا کر دیتا نا تو یہ بہترین ہو جاتا لیکن وہ میں جو ہے ٹائم نہیں دے پایا زیادہ جس کی ویسے تھوڑا سا یہ ہو گیا خراب تو دوستو یہ جو ہے دوسرا بکرا ہمارا چوکو اور چوکو کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں چوکو کی کنڈیشن بتائیں مجھے کیسی لگ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں اور یہ نہا چکا ہے ماشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے ہماری بکری بھی کھڑی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں اس کو ایک مہینہ ہو گیا لگے ہوئے ابھی ہلک تو رائے گے لگ گئی ہے لیکن ایک مہینے میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اس وجہ سے ابھی ہم اس پہ کوئی حکمی رائے جو ہے کائم نہیں کریں گے اور ابھی غیر سرکاری اور جو ہے نتائی جائیں اس کا طریقہ ہے ہی ہے لیکن ابھی اوفیشل جب اناؤنس کریں گے انشاءاللہ بتائیں گے آپ لوگوں کو باقی آپ بتائیں چوکو کی کنڈیشن کیسی ہو رہی ہے اور چوکو کے پیسے جو میں بتا رہا ہوں صحیح ہیں یا کچھ جو پیسے آگے پیچھے کرنے چاہیے زیادہ کرنے چاہیے کم کرنے چاہیے یہ بھی بتائیں اور جو ہو بالکل اپنا بھائی سمجھ کے کوئی اس میں پوری لگنے کے بات نہیں آپ کو لگتا ہے 20,000 روپے کا بگ رہا ہے آپ بتائیں 20,000 روپے ادربائی صحیح ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایدربائی 50,000 روپے کا سہی ہے 30,000 روپے کا سہی ہے 80,000 روپے کا سہی ہے جیسا آپ کو لگتا ہے وہ بتائیں مجھے اور سجیس کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اور یہ یاد ہے کہ ویڈیو میں جانبا تھوڑا چھوٹا لگتا ہے لیکن ماشاء اللہ سے کافی اچھا اور ایکٹیو بکر ہے اور سہیے دوستو یہاں کو دکھا ہوں قریب سے سینہ بھی دکھا ہوں اس کا تھوڑا سہیے دوستو ویڈیو اچھے لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میرے چلی کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر میں بتاؤں کسی اچھی ویڈیو ہوئے میں ہوں آپ کے ادھلی شاب دکھنے ادھل زیوائن گوٹ اللہ حافظ موسیقی